السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے عزیز دوستو میں ہوں عظیم شان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل آن لائن وظیفہ اوفیشیل دوستو آپ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں محبت کے عمل تلاشتے ہیں یہ دو اتر جگہوں پر تلاشتے پھرتے ہیں آن لائن بھی تلاشتے ہیں جگہ جگہ لوگوں سے پوچھتے بھی ہیں کہ کوئی محبت کا عمل بتا دے اور پریشان آپ باقی میں اگر ہو چکے ہیں محبت کو پانا چاہتے ہیں تین دن کے اندر اگر آپ اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تین دن کے اندر محبوب کتنا بھی گھمنڈی ہو پتھر دل ہو آپ سے رابطہ بھی اگر نہیں کرتا ہو آپ سے باچیت کرنا بھی اگر وہ پسند نہیں کرتا ہو تو عملیات محبت کے حوالے سے محبت کا یہ کیسا فلیتا جو آپ کے محبوب کے دل میں اتنی محبت بھر دیتا ہے کہ اس کا دل پگل جاتا ہے موم کی طرح اور وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس چلا آتا ہے اگر آنا پوسیبل ہوتا ہے تب نہیں تو وہ آپ سے کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ ضرور کرتا ہے چاہے وہ آپ کو کال کرے فون کرے سندیشہ بجبائے کسی بھی شکل میں وہ آپ سے رابطہ ضرور کرے گا اس کو چین سکون آ ہی نہیں سکتا دیکھو بھئی میں شروعات سے ہی بتا رہا ہوں جس کو بھی پریشانی ہے چاہے اس کی محبت کتنی پرانی ہو دور ہو گئی ہو اور وہ باقی میں روحانی طریقے سے اپنی محبت کو جائز مقصد کے لیے مطلب اس عمل کو استعمال کر کے اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو یہ ویڈیو کو آخر تک دیکھ لیں جگہ جگہ بھٹکنے کی جگہ جگہ آملوں کو پیسہ دینے کی جگہ جگہ لوگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی میں آج آپ لوگوں کو کلیر بات بتا رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں کوئی لگائلسی والی بات نہیں ہے بلکل صاف کلیر بات ہے یہاں آپ سمجھ لیں عمل کر لیں مفت میں فائدہ اٹھا لیں محبت کو حاصل کریں اور بس دعاوں میں مجھ جیسے غریب کو مجھ گناہگار کو یاد رکھئے گا باقی مفت میں یہ عمل ہے آپ لوگ کریں اور فائدہ اٹھائیے گا اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک ضرور کرنا اور چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لینا کیونکہ آنے والی روحانی زدی عملیات کہیں اس کو یا کامیاب عملیات کہیں آپ کی خدمت میں بہترین سے بہترین پاورفل عملیات حاضر کرتے رہیں گے ایک بات یاد رکھئے گا میں صاف طور سے آپ لوگوں کو بتا دے رہا ہوں اس ویڈیو کے کمنٹس میں نے بند کرے ہوئے ہیں اس ویڈیو کے نیچے کوئی بندہ بھی کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ کمنٹوں کو میں نے خود بند کرا دیا ہے بند اس لئے کرایا ہے تاکہ ہوتا یہ ہے کہ محبت کے عمل کے نیچے بہت سارے لوگ کمنٹ کرتے ہیں پھر وہاں پر نکلی لوگ باوہ ڈھونگی فراڈ لوگ کمنٹوں میں اپنے نمبر ڈال دیتے ہیں کہ ان گروہ جی سے سمپر کر لینا ان سے سمپر کر لینا انہوں نے میرا کام کر دیا پھر وہ آپ ان پر کولائے کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ آپ کو لوٹتے ہیں اور بھسا لیتے ہیں اس وجہ سے سارے جھاڑ واجی ختم کر دیا میں نے صرف سہولیت بڑھتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ بھائی ویڈیو بڑی ہو جائے ویڈیو بڑی ہو جائے کوئی دکت نہیں ہے لوگ سمجھ لیں گے دو کے چار منٹ دے دیں گے لیکن کوئی لوٹنا نہیں چاہیے کسی کا کوئی پیسہ فضول برباد نہیں ہونا چاہیے یہ روحانی چیز ساری جو عملیات ہے یہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جانی چاہیے اور وہ خود فائدہ اٹھائے خود کرے تو میں زیادہ وقت نہیں لوں گا کسی بھی قسم کی محبت کو حاصل کرنا ہے تین دن کے اندر آپ کی محبت انشاءاللہ آپ کے قدموں میں آ جائے گی اور آپ سے خود رابطہ کرے گی بہت زیادہ کامیاب فلیتہ میں آج آپ لوگوں کو یہ محبت کا بتانے والا ہوں عملیات محبت کے حوالے سے کوئی ایسی ویسی چیز نہیں بتاتا ہوں میں دلیل کے ساتھ ساری کتابوں سے آپ لوگوں کے لئے تمام جانکاری گھٹا کر کے لے کر آتا ہوں تب میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں تو آئیے میرے ساتھ آپ لوگ اب میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ فلیتہ کس طریقے سے بنتا ہے یہ چراغ آپ کے سامنے رکھا ہوا کس طریقے سے اس چراغ کو پھر آپ نے جلانا ہوتا ہے فلیتے کو کس طریقے سے جلانا تمام چیزوں کا استعمال کس طریقے سے کیا جاتا ہے ساری بات سمجھ لیں اور جیسے ہی ساری بات سمجھ لیں دیکھ لیں ویڈیو کو آپ ویڈیو دیکھ لیں کہ فوراً بعد عمل کر سکتے پہلے کوئی ضروری شرطیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو یہاں پر منشن کر دیتا ہوں بتا دی رہا ہوں جو ضروری شرطیں ہیں وہ آپ لوگ سمجھ لیجیگا شرطیں یہ ہیں نمبر ون کسی بھی ٹائم کسی بھی دن کوئی بھی بندہ پاکی کی حالت میں بینہ کسی کو بتائے چپ چاپ ایک آنت والی جگہ پر بیٹھ کر کے اس چیز کو یعنی اس فلیتے کو لکھ سکتا ہے یعنی اس عمل کو کر سکتا ہے یہ کوئی ضروری شرطیں ہیں اور ایک سب سے بڑی ضروری شرط یہ ہے کہ جو بھی شخص عمل کر رہا ہے اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے ناجائز مقصد اور حرام کاموں کے لیے اس کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے یہ بات دھیان نہ کیے گا صرف جائز مقصد کے لیے ایسا نہیں کسی کی لڑکی کو فسانے کے لیے کسی کی لڑکے کو فسانے کے لیے کسی کو بلے بجے پریشان کرنے کے لیے استعمال نہیں کرنا ہے یہ بات سمجھ لیں باقی میں اگر آپ کے گھر اجڑتے چلے جارہے ہیں پریشان ہیں تب ہی اس چیز کا استعمال کرنا میں آپ لوگوں کو تب ہی بتا رہا ہوں یہ بات صاف طور سے سمجھ لیجئے گا یہ ضروری شرطیں ہیں اب آپ سمجھے کس طریقے سے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی ایسی ویسی چیزیں نہیں ہوتی روحانی بڑی طاقتور چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے تو ہم یہاں جو آپ کو بتا رہے ہیں وہ سمجھے گا ایک آپ اس طریقے سے باکس بنائیے گا یہ جو چیز ہے اس طریقے سے ایک باکس میں جس طریقے سے بنا رہا ہوں آپ اچھے طریقے سے بنائیے گا ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اگر اس کیل وغیرے سے یہاں بناوں گا تو یہاں پر اس کی چال اور عداد محبوب کا نام محبوب کی ماں کا نام کس طریقے سے بھرا جاتا ہے یہاں سمجھ لیجی گا سب سے پہلے والے باکس یہاں سے یہ شروع کرتے ہیں یہاں پر گیارہ نمبر اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے ہندی میں لکھ رہے ہیں تو اس طریقے سے عربی میں لکھ رہے ہیں تو پھر آپ نے حساب سے لکھیں گے جو اور سنکھائیں ہوتی فلال عربی میں گیارہ ایسے ہی لکھا جاتا ہے دوسرا یہاں پر عربی کا حرف جو ہے وہ لام علف آپ نے اس طریقے سے یہاں پر بنا دینا جس طریقے سے میں نے یہاں پر لام بنایا ہے یہ لام علف نہیں صرف لام بنانا اس طریقے سے دیکھ لیں یہ جیسا میں نے یہاں پر بنایا ہوا ہے پھر اس کے بعد تیسرے والے باکس میں گیارہ نمبر بھرنے ہیں اس کے بعد چوتھا والا باکس یہ رہے گا آپ کا ایک یہاں پر آپ اس طریقے سے باکس بڑھا لیجئے کیونکہ یہ نو ہی ہو پا رہے ہیں قریب اس میں باکسوں کی سنکیہ زیادہ رہے گی یہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں تین یہ ہو گئے چوتھا والا جو ہے آپ نے یہ پھر سے یہاں پر گیارہ بھرنا ہے پانچ میں والے میں جی میں اس طریقے سے بنا دیجئے اس طریقے سے میں نے بنائے چھٹے والے میں آپ گیارہ نمبر لکھئے گا ساتھ میں والے میں بھی گیارہ نمبر لکھئے گا اور آٹھ میں والے میں یہاں پر ہے اور نمے والے میں علف اس طریقے سے آپ بنا دیجئے گا علف اور بن ایک ہی جیسے ہوتے ہیں اس طریقے سے ایک سیدھا ڈنڈا کیج دینا ہوتا ہے آٹھ خانے بھر جائیں گے اس سے نو خانے جب آپ کے بھر جائیں گے دسمہ خانہ آپ نے یہاں یہاں پر آپ اپنے محبوب کا نام جس کی بھی محبت کو حاصل کرنا چاہتے اس کا اوریجنل نام جو ہے وہ آپ پورا نام یہاں پر لکھ دیں محبوب کا نام ٹھیک ہے یہاں لکھ دیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے واو بنانا اس طریقے سے دیکھ لیں یہ عربی کے حرف ہے اس طریقے سے بنتا ہے واو پھر اس کے بعد یہاں پر جو ہے محبوب کی ما کا نام اس طریقے سے محبوب کی ما کا نام یہاں پر آپ کے فلیتے کے اندر نقش آپ کاٹ لیجئے گا اور اس کو پھر آپ فولڈ کر لیجئے گا کاٹنے کے بعد آپ فولڈ کریں میں بھی طریقہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں بہت دھیان سے سمجھے گا ساری باتیں یہاں پر میں بھی آپ لوگوں کو بتا دی رہا ہوں میں ساری باتیں آپ لوگوں کو پریکٹیکلی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ کسی بھی شخص کو کوئی بھی دکت نہ ہو اتنا بڑا نقش آپ جب بنائیں گے میں نے تو بہت بڑا بنا کر کے دکھایا آپ لوگوں کو یہ آپ اتنا بڑا نقش بنائیں گے دھیان سے سمجھ لیجئے گا اتنا بڑا نقش آپ نے بنانا ہے میں نے تو آپ لوگوں کی خدمت میں بہت بڑا نقش بنا دیا ہے اتنا بڑا نقش جب بنے گا تو اس کو پھر آپ اس طریقے سے فولڈ کر لیجئے گا اس طریقے سے نقش کو کاٹنے کے بعد اس میں سے فولڈ کر لیجئے گا اس طریقے سے چھوٹا سا آپ نے فولڈ کر لینا ہے بیسے بہتر رہے گا کہ آپ اس کو اس طریقے سے فولڈ کریں کیونکہ اس کو ہمیں فلیتے کی شکل میں بنانا ہے تو اس طریقے سے آپ لوگ فولڈ کر لیجی جس طریقے سے یہ میں نے فولڈ کر رکھا آپ لوگ دیکھ لیں لمبا لمبائی اس کو فولڈ کر لینا ہے فولڈ کرنے کے بعد تھوڑی سی کٹن آپ لے لیجی کٹن آپ کے گھر میں موجود ہوگی اس طریقے سے روئی ہوتی ہے اس کو لیجئے گا اور اس کے اندر اس فلیتے کو آپ اس طریقے سے اس فلیتے کو لگائیے گا دیکھ لیں جس طریقے سے میں یہاں بنا رہوں اس طریقے سے اس میں یہ لگ جائے گا آپ کا فلیتہ جو ہے اچھے طریقے سے اس میں روئی جو ہے اس پر لگ جانی چاہیے بہتر طریقے سے آپ لوگ روئی جو ہے اس کے اوپر لپیٹ دیں گے فلیتے کے اوپر اچھے طریقے سے اب یہ روئی میں جلدی میں لگا نہیں پا رہا ہوں کیونکہ یہاں پر وقت اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ساری چیزیں بتائی جائیں یہاں پر تو آپ اچھے طریقے سے اس کا روئی اوپر سے لپیٹ لینا پتلا سا کاغذ کرنا یہ تو بڑا کاغذ ہے میں سے سکرین پر دکھا نہیں سکتا ہے اتنی ساری چیزوں کو پھر یہ جب بن جائے گا اسی طریقے کا ایک فلیتہ اور لکھنا ہے اور اسی طریقے کا ایک فلیتہ اور لکھنا ایک ساتھ آپ نے تین فلیتے آپ نے لکھنے ہوں گے اس طریقے سے تین نقش آپ نے ایک ہی بار میں لکھنے ہوں گے ایک جگہ پر بیٹھ کر کے تینوں کو اس شکل میں آپ بنا لیجئے گا روئی لگا کر کے اوپر سے جب آپ بنا لیں گے روئی لگا کر اوپر سے تو پہلا جو نقش ہے یہ فلیتہ آپ ایک چراغ لیجئے گا دیا جو ہوتا ہے چراغ اس طریقے سے دیا آتا ہے آپ دیکھیں ہوں گے دیا جو ہوتا ہے آپ کے گھر میں یہ تو میرے پاس چراغ محبت ہے یہ چراغ محبت ہے یہ خاصتہ اور سے محبت کے لیے تیار کرایا جاتا ہے تو یہ تو آپ لوگوں کو معلوم اگر ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں معلوم ہے تو پھر آپ کے گھر میں جو دیا ہوتا ہے نا دیا اس میں جو ہے آپ لوگ تیل ڈالیے گا گھر کے اندر جو رسوئی میں تیل جو ہوتا نا رسوئی کے اندر سرزوں کا تیل وغیرہ آپ جو استعمال کرتے ہیں وہ تیل آپ اس دیئے کے اندر ڈالنا اور اس میں اس کو بھگو لینا اچھے طریقے سے اس تیل میں ڈپ کر دینا اور اچھے طریقے سے اس میں اس طریقے سے آپ آگی لگا دیچھے گا کنار پہ جلنے دیں اس کو گھر میں کسی بھی جگہ پر جلا کر کے رکھ دیں اب یاد رکھے گا جیسے آپ اپنے کمرے میں کھڑے ہو کر کے جلا رہے ہیں یہ جو جلنے والی ڈائریکشن ہے جیسے اب یہ دیکھ لیں کہ آپ اندازہ لگائیں اس چیز کا دماغ میں تصور کریں کہ بھائی میرے محبوب کا گھر کدھر ہے آپ کے محبوب کے گھر کی ڈائریکشن کدھر ہے یاد رکھے گا جس طرف کو محبوب کا آپ کا گھر ہے اسی طرف کو اس کی لاغ ہونی چاہیے ٹھیک ہے جیسے کہ محبوب کا گھر ادھر ہے تو پھر اس طریقے سے یہ اس طریقے سے جلائیں محبوب کا گھر یہاں پر ہے آپ کا اس سائٹ میں تو پھر اس طریقے سے جلائیں محبوب کا گھر اس والی ڈائریکشن میں تو پھر اس طریقے سے جلائیں گے یہ دیا جلنے میں کتنا وقت لگے گا دس سے پندرہ میٹ کا وقت لگے گا جل کر کے خود بج جائے گا یہ اسی طریقے سے پہلے دن اسی طریقے سے دوسرے دن اسی طریقے سے تیسرے دن کسی بھی وقت جلا سکتے ہیں باقی بہتر یہ رہے گا کہ مغرب کی ٹائم جلائیں جب سورج ڈھل جاتا ہے اندھیرہ ہونا شروع ہوتا ہے تب جلالیں اپنے کمرے میں کہیں پر بھی آپ جلا سکتے ہیں گھر والوں کو پتا ہو تو کوئی دکت نہیں باقی مقصد کیا ہے آپ کوئی پتا ہونا چاہیے گھر والے جلتا ہوا دیکھ لیں تو کوئی دکت نہیں بس مقصد آپ کو آپ کا پتا ہونا چاہیے بس ایک دن جلایا دوسرے دن جلایا تیسرے دن جلایا تین دن کے اندر یقین مانیے گا جس کا بھی نام آپ نے یہاں لکھا ہے اور آپ کی جائز محبت ہے سچی محبت ہے اگر آپ واقعی میں اسے پریم کرتے ہیں آپ کی بی بی ہے کوئی بھی ہے بھائی کے لئے بنایا ہے بہن کے لئے کیا ہے یا کسی سے بھی محبت کم ہو گئی ہے بی بی ہے آپ کی شوہر ہے محبوب ہے آپ کا محبوبہ ہے جو بھی ہے جائز سمبند ہے آپ کا یقین مانے گا جس کا بھی نام اس کے اندر لکھا جائے گا وہ آپ کی محبت میں تڑپ جائے گا اس کو خود احساس ہوگا آپ کی اہمیت کا آپ کے عزت کا آپ سے بنا بات کی یہ وہ رہ نہیں سکتا تین دن یہ پورا اثر کر دیتا ہے اب میں ایک چیز آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو چراغ ہے محبت ہے یہ خاص طور سے محبت کے حوالے سے تیار کیا جاتا ہے اس میں کوئی نقش بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں محبت کے نقش محبت کی عملیات قرآنی آیات اس کے اندر لکھی بھی ہوتی ہیں یہ دیکھ لیں قرآنی حرفات جو ہوتے ہیں جیسے جو محبت کے حوالے سے خاص طور سے اس میں نقش جو ہے نقش سمجھے گا جو محبت کے حوالے سے ہے وہ اس کے اندر لکھا ہوا ہوتا ہے چاروں کونوں پر جلایا جاتا ہے اس کو محبت جو بھی ہے جو بھی محبوب ہے آپ کا اس کا نام اپنے دل اور دماغ میں رکھنا ہوتا ہے لکھنا وغیرہ نہیں ہوتا ہے یہ چراغ گیارہ دن تک جو بھی جلاتا ہے اپنے گھر کے اندر پورے یقین وشواس کے ساتھ یقین مانے گا وہ اپنی محبت کو حاصل کر لیتا ہے یہ چراغ خاص طور سے عامل صاحب کے ذریعے تیار کرایا جاتا ہے آپ کو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام دینا پڑتا ہے اگر آپ دیں گے تو یہ چراغ آپ کے لئے تیار کرا دیا جائے گا باقی اس چراغ کے بارے میں تفصیل یا پھر آپ کو اس کو اپنے گھر منگوانا ہے ساری ڈیٹیل اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی سکرین پر ایک جو نمبر ہم لوگ دکھا رہے ہیں یہ دیکھ لیں یہ لائی وظیفہ کی ٹیم کا نمبر ہے اس چراغ کے بارے میں ساری ڈیٹیل آپ لے سکتے ہیں واتس اپ کے ذریعے ہی آپ لوگ بتا کر سکتے ہیں کہ کتنے ٹائم میں یہ تیار ہوگا کیسے آپ کے گھر پہنچے گا یہ ساری بات ہماری ٹیم آپ لوگوں کو بتا دے گی اگر آپ کو ضرورت لگتی ہے یہ چراغ اپنے اندر بڑی طاقتیں سمیٹتا ہے یہ یقین مانے گا یہ نقش جو اس کے اندر عاملین لکھتے ہیں بڑے ماہر عامل ہوتے ہیں محبت کے عملیاتوں میں وہی اس میں نقش لکھتے ہیں کوئی عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے کہ اپنے حاصل سے باریکی کے ساتھ یہ نقشوں کو لکھ سکے تو یہ یاد رکھئے گا اگر آپ کو اس کو ضرورت لگ رہی ہے تو گیارہ دن کے اندر آپ محبت کو حاصل کر سکتے ہیں کتنی بھی پرانی محبت ہو کتنا بھی گھمنٹی محبوب ہو کا روٹ گیا تو اس کو بنگوا سکتے ہیں یہ سکرین پر نمبر میں نے آپ لوگوں کو دیا امید ہے کہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آگئی ہوں گی ویڈیو اچھی لگئے لائک کرئے گا اور چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا آنے والی عملیات آپ لوگوں کو کامیاب سے کامیاب عملیات ملتی رہے گی بہتہ شکریہ آپ تمام لوگوں کا اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے سننے اور سمجھنے کے لئے